بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین عمران خان کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو رہا ہے کل ان کی جو باتوں میں براہراست نام اب آ چکے ہیں آرمی چیف کا براہراستوں نے مخاطب کر کے بات کی کیا وجہ بنی معاملات یہاں تک کیسے پہنچ چکے ہیں دوسرا جنرل فیس کی جو مختلف طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں بقاعدہ منصوبے کے تحت ان کے پیچھے کیا وامل ہیں اور تیسرا جو باجوہ ڈاکٹرائن جو کہ معیشت کو مکمل تباہ کر چکا ہے خارجہ پولیسی میں پاکستان ایک بڑی آگ سے کھیلنے جا رہا ہے اس رجیم چینج آپریشن میں جو سب سے بڑا نقصان انہوں نے کیا عمران خان کو حکومت سے نکالنے کا نہیں تھا وہ بلکہ پاکستان کو دنیا کی سیاست کے افق سے ایک لمبے عرصے کے لیے نکال دینا روس نے جو شگائی کورپریشن میں اب جو ہندوستان میں ہونے جا رہی ہے اس میں پاکستان کے لیے نیا سٹانس دیا پاکستان کا نقشہ جس طرح انہوں نے بیان کیا یہ سارا کیا ہو کیا رہا ہے میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں ایک ساگڈار کی دو نمبری کام نہیں آئی اوپن مارکٹ میں جو ڈالر ہے دو سو چھتیس روپے کا بلیک میں مل رہے تمام دو نمبر طریقے فلاپ ہو چکے ہیں ناکام ہو چکے ہیں اس پہ بھی تفصیل بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے عمران خان کی جو بات چیت آپ کو پتا ہے اور جنرل باجو اور ان کے حملوان آزاد منصفانہ الیکشن کروائیں نگران حکومت کا اعلان ریٹائرمنٹ سے پہلے اکتوبر کے مہینے میں جنرل الیکشن کی ڈیٹ اور جنرل باجو صاحب اس معاملے کے اتیار لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر اپر ہینڈ نہیں کریں گے عمران خان ان کے ظاہر ہے آپ کے نیچے کام کر نہیں سکتے اس طرح برابری کی سطح پر یہ لوگ کسی طرح قائل ہی نہیں ہیں کہ یا تو یہ یسر کرتے یا سلوٹ مارتے ہیں یا پھر یہ لوگوں کو ننگا کر کے ڈڑے مارتے ہیں لیکن اس وقت جو عمران خان نے ان کی گردل پر پاؤں رکھا ہوئے اور وہاں سے پکڑا ہوئے جہاں انہیں تکلیف بڑی زیادہ ہو رہی ہے میں آپ کو یہ عمران خان کا جو عظم سواتی کا معاملہ ہے اس یہ بتاتا ہوں بہت زیادہ سنجیدہ معاملہ بن چکا ہے یہ اور یاد ہوگا دیکھیں جب مریم سفدر کے خانوند کپتان سفدر نے قائد عظم رحمت اللہ کے مزار پر جو گستاخی کی توہین کی اسے گرفتار کیا گیا تو جنرل باجوہ نے خود ذاتی طور پر کپتان سفدر کو گرفتاری سے بچایا وہاں سے نکلوایا آج جو عظم سواتی کے ساتھ جو جنرل باجوہ کی شان میں گستاخی اس نے کی اسے گرفتار کیا گیا تشدد کیا گیا کپڑے اتارے گئے جنرل باجوہ کا نوٹس نہیں آیا اس پر اس لئے کہ شاید وہ اپنے آپ کو قائد عظم سے بھی اوپر سمجھتے ہیں کہ ان کی گستاخی پر اتنی بڑی سزا شہباز گل کے معاملے پر جو ظلم و ستم ہوا عمران خان اس پر دکھی تھے غصے میں پہلے سے تھے اور اس وجہ سے دیکھیں توہین عدالت تھا کہ عمران خان نے اپنے پر لگوا لی آزم سواتی کا معاملہ البتہ بہت آگے چلا گیا جنرل عدیم بابر جن کے بارے میں عمران خان بتا رہے کہ سارے معاملات شروع کیے گئے یہ جنرل باجوہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے رہے آزم سواتی نے باجوہ صاحب کے خلاف جو ٹویٹ کی اور اسے نشان عبرت بنا کر دکھا رہے ہیں اس کے جواب میں پھر عمران خان نکل جو کھل کر پہلا جملہ آرمی چیف کے بارے میں کھل کر کہا کہ لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کو میرے سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے یہ بڑی گہری بات تھی میں آپ کو بڑی تفصیل سے ان جنرلوں کے غصے کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کا غصہ کیا کرتا ہے لیکن آزم سواتی کے معاملے کو عمران خان آپ کو بتا اپنے سینیٹرز کے ذریعے سپریم کورٹ میں بھی لے کے جا رہے ہیں دوسرا جو بڑا خطرناک پہل ہوئے یہ قوام متحدہ کے لیے وہاں جو ایک سپیشل ادارہ بنا ہوئے ہیں وہاں پر باقاعدہ طور پر اس کی شکایت درج کرائی جا رہی ہے اور جو انٹرنیشنل پارلیمنٹ فورم ہے دنیا کا وہاں یہ معاملہ اٹھایا جا رہا ہے انسانی حقوق کی انٹرنیشنل تنظیموں سے رابطہ کیا جا رہا ہے کیونکہ پوری دنیا کے اخبارات نے یہ لکھا ہے کہ آزم سواتی جو ہے وہ آرمی چیف پر تنقید کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنا آپ دیکھیں جن سے تشدد بھی اس میں شامل ہے یاد رکھیں عمران خان پوری دنیا میں ایک سلیبرٹی ایک آئیکون ہے اقوام متحدہ ان کی تقریر جو آپ کو یاد ہوگی جس کی بازگشت ابھی تک سنائی دیتی ہے وہ اسی لئے مشہور ہی ورنہ وہاں بڑے لوگ تقریریں کرتے ہیں عمران خان انٹرنیشنل فورم پر جو بات کریں وہ ہیڈلائن بن جاتی ہے اس کی ویلیو لوگ سنجیدگی سے لیتے ہیں اسے اسی لئے اب یہ فوج اور آرمی چیف کو سوچنا چاہیے کہ یہ حالات تو اتنا دور نہ لے کے جائیں لیکن اس وقت ریاستی بدماشی کا عالم اب دیکھیں اور انصاف کا دیکھیں کہ دن دہاڑے شاروز جو تو ہی رہا ہو جاتا ہے شہباز شریف زیراعظم بن جاتا ہے کامران ٹیسوری گورنر بن جاتا ہے ناظم جوکیو رہا ہو جاتا ہے نواز شریف، آسفل زرداری، مریم نواز سب کے کیسز ختم وہ بلوچ کا انسٹیبل حاجیت طولہ کو دن دہاڑے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے وکٹری کا نشان بنا کر پھر وہ سادہ سا انسان صلاح الدین معصوم بچا رہا ہو پھر کرپشن میں یہ تنقید جو ہے پھر آرمی چیف کے پر اتنا بڑا ظلم کہ کرنے والے کو پوتے پوتیوں اور دادا نانا پچھتر سالہ بزرگ اس کے ساتھ اتنا برا حال کوئی ایسا ادارہ نہ جو نوٹس لے کس کے پاس یہ جائیں فریاد دے کر کس کو بتائیں پاکستان کی سب سے پپولر پارٹی کا سب سے طاقتوار لیڈر کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ یہ ہو رہے ہیں تو عام عوام کو تو چھوڑی دیں آپ قانون بھی صرف پانچ فیصد لوگوں کے لیے جو پچانمے فیصد لوگوں کے لیے یہ پانچ فیصد کے لیے رانڈ کی تنا پیسے پھینکتے ہیں وہ ناچ رہے ہیں تھوڑا سی فالتو دے جو دل میں آئے کر لیں کبھی شارخ جتوئی نے دو انگلیاں دکھا کے نہیں چلتا ہے اب دیکھے کل ظلم دیکھے رانہ صلی اللہ نے قومی سیملی میں لکھا جواب دیا کہ جولائی کے مہینے میں شراب بیچنے کے گیارہ ہزار لائسنس نے جاری کی زیادہ تر لائسنس نے دیئے کہ اس کے سارے اپنے سیاسی دوستوں کو وہاں بیٹھی مذہبی جماعتیں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہر طرف ہی اندھیر نگری اب انہوں نے عمران خان کے ساتھ دیکھیں پہلے ڈیل کرنے کی کوشش کی جب عمران خان نے ان کی بات سننے سے انکار کیا تو پھر انہوں نے بلیک میلنگ شروع کی اڈیو ویڈیو کے دھمکیاں عدالتوں پر پیشیوں پر پیشیاں کیسز پر کیسز قریبی ساتھیوں کو مارک اٹھائی ان کو گرفتار کرنا تشدد کرنا گھٹیا ہے تشدد لیکن عمران خان کہے کچھ ہی نہیں اکھار سکے کچھ بھی اس کے حصلہ نہیں کرا سکے نہ ڈرا سکے اب عمران خان نے کے قابو نہیں آئے تو انہوں نے پھر منترلہ شروع کر دی ہے اب عمران خان نے جو تین شرائط سادی سی بڑی سادی سی الیکشن کروا ہو یہ جو بدیانت الیکشن کمیشن سردار سلسکندر سلطان راجہ جو ہے اس کو فارق کر کے نیوٹرل الیکشن کمیشنل آئے اور تیسرا جو الیکشن کمیشن کی جو ریفارمز ہیں وہ اس پر بات کریں اس کے علاوہ چوتھی بات عمران خان نے کرنی نہیں اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لڑائی ہیں ان کے ساتھ تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات کیسے ہیں تو دیکھیں پاکستان میں بدماشی اور طاقت جو ان لوگوں کے پاس ہے ایک فرد وعد حاجی صاحب اس پورے ملک پر اس وقت بلا شرکت حکومت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر بات انہی سے ہی ہونی ہے لیکن اس دفعہ یہ جو لانگ مارچ ہے وہ پر امن نہیں ہوگا یہ مجھے نہیں لگتا پچیس مئی کو تو عمران خان نے دھرنا ختم کر دیا تھا کہ حالات خراب ہو رہے تھے اور آپ کو پتا ہے پوری کوشش تھی لیکن حاجی کہتا ہے کسی طرح مارشلہ لگانے کا مجھے موقع مل جائے یہ لانگ مارچ کی آرڈ میں میں ایک اور پانچ سال ایسے نکال جوں یقین کہنے کی پوری کوشش ہوگی جب تک یہ اتر کے اپنا ڈنڈا اس دوسروں کو دی دے کے جاتا ہاتھ میں یہ عمران خان کو پرووک کر رہے ہیں مجھے یقین نہیں آئے گا کہ یہ جا رہے ہیں جب تک یہ جاتا خود نہیں یہ ان کی پوری کوشش ہے تاکہ عمام میں جس وقت ان کی بدنامی ہو چکی ہے وہ واپس آئے اب ان سب کو پتا ہے کہ جیتنا ہے عمران خان سب ماننے گے اس بات کو تو یہ جیت میں زبردستی شامل ہو کر جس طرح انہوں نے آپ کو یاد ہوگا بلاول اور مریم کو سیلیکٹڈ کا نعرہ ایجاد کروایا یہ دوبارہ جنرل فیض کے ذریعے گیم سے باہر نہیں نکلنا چاہتے تاکہ پی ڈی امولے بولے دیکھیں عمران خان کو جنرل فیض لے کر آیا یہ الیکشن اس ہی نے جتوایا تو جو جنون پاپولیٹی عمران خان کی وہ جنرل فیض کے حصے میں چلی جائے دیکھیں آپ کپتان سفدر کے بیانات دیکھیں واضح طور پر وہ کہہ رہے سی دی سی دی باتیں کہ جنرل باجوہ میرے آٹھ مہینہ استاد رہے ہیں ہماری حکومت جنرل فیض نے گرائی جنرل فیض پورے فوج میں ایک شرارتی بچے کی طرح ہے اب تمام جنرل اگر ایک جیسے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کو حکومت میں موجود تاکتور شخصیت مسلمنی نون کی مریم نواز صدر ہے اس کا خان جو خود ایک فوج سے ریٹائر شخص ایک حاضر جوٹی جنرل کے بارے میں جس کا نام آرمی چیف کے لیے سب سے اوپر ہو اس کے بارے میں اس طرح باتیں گار ہو یہی ان کی اصل گیم ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں جو بڑا کانٹا تھا مریم نواز وہ جا چکے اپنے بہو جی کے پاس لندن جن سے انہیں زیادہ ڈر لگتا تھا کیونکہ ان کی ویڈیوز جو ہیں جن کے بارے میں وہ برملہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ان کی ویڈیوز ہیں انہیں بدنامی سے ڈر لگتا ہے اور یہ چاہتے تھے مریم نواز سے جان چھوڑیں تاکہ ہم بدنامی سے بات سکیں تو یہ جنرل فیض کا ایشیو جو اسی لئے اٹھایا گیا سپیشل طریقے سے ویڈیو لانچ کی جاتی ہیں یہ امیج بہتر کرنے کے لئے عوام کے اندر نوجوانوں کو اپنی طرف لائے جائے خاص طور پر ایسے نوجوان آپ کو دیکھتا کہ گلی میں کوئی فقیر کو مانگنے والا بھی آجائے تو وہ پیچھے سے مار خور مار خور کے نارے لگانا شروع کر دیں یہ نہیں سوچتے اس بندے کا آپ کی گلی میں کیا کھام اس کی ڈیوٹی تو بارڈر کے پاس ہے وہاں جا کے جاسوسی کرے اس نے اس گلی میں کیا ڈھونڈا ہے لیکن ظاہرہاں انہوں نے اینکی ایسی پھنائی ہوئی ہے اب سوات میں مٹا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے انیس سو اکرٹر میں جب بنگلہ دیش علاق ہوا تو اس وقت یہ بدنامی سے تھوڑی بچگے کے میڈیا موجود نہیں تھا جس طرح آج سوشل میڈیا ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ چاہے جنرل فیض امید ہو یا جنرل کمر باجوہ صاحب ہو یا جنرل عدیم اکبر صاحب ہو کوئی بھی ہو فیصلہ امریکہ نے کرنا ہے یہ کیا ہے ان کی کیا ہو کہاتے سوال پر لیکن انہیں مسیحہ کے طور پر پیش کیا جائے تاکہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ جو غیر مقبول ہو رہی ہے اس کا پپولیریٹی بنے عمران خان کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں عمران خان کی ضرورت ہے اب بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ جنرل عاصف و فیض صاحبی میڈیا پر آپ کو آتے ہوئے نظر آئے گی اچھے تعلقات تھے میرے ان سے بارل پاکستانی عوام ان کی بڑی پی زیرائی لوگ انہیں پسند کرتے تھے لیکن ان کے وہ تمام بولے ہوئے جھوٹ منظور پشتین سے لے کر راہ تک سارے وہ تمام نوجوانوں کے جو اینک میں بات کروں جو انہیں پر آئی تھی تاکہ نظر نے وہی آئی یہ دکھانا جو چاہتے تھے سیدھی سی بات تھی اب موجودہ حکومت کی اور ان لوگوں کی تو اوقات ایک دھوبی کے کتے کی طرح ہیں یا بندر کے ہاتھ میں ماچس کہنے ہیں ان کی ہاتھ خارجہ پولیسی ایسے چڑھ دی ہے ہندوستان نے ڈیم بنائے پانی کا بہت زیادہ ہوا سلاب آکے پانی روکا خوشک سالی آگی کیا اتانے کا خطرہ کوئی بروان ہندوستان آئی سی سی میں ایشیا کپ کے ٹورنمنٹ کو پاکستان سے ہٹانے کا کر رہے ہیں انہوں نے جواب میں کیا فیصلہ کیا ہم آئی سی سی کے ورلڈ کپ کے ٹورنمنٹ سے باہر چلے جائیں گے اور آئیسولیشن روس نے شگائی کارپریشن میں جو نقشہ بھی جاری کر دیا اس میں پاکستان کی سائٹ کا کشمیر جو انہوں نے ہندوستان کا دکھا دیا اور یہ ٹوماٹر پیاز کی سیاست میں لگے رہے ہیں ان کی رپورٹ جیہ وہ حکومت اپنے دامادوں کے لیے دیکھیں وہاں پلانٹ مگانے میں مصروف رہی چھے مہینے پہلے تک عمران خان جو فیصلے کر رہا تھا روس کے ساتھ گندوں تیل اور گیس کے اب چھے مہینے کے بعد انہیں سمجھ آ رہی ان کی سمجھدانی اتنی چھوٹی ہے کہ وہ ٹھیک کار رہا تھا امریکہ کے انہیں پر تو یہ نہ اس وقت گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے بلاول تین مہینے اور بعد واسہ دو ہفتے وہاں پر مسلسل ایڈیاں رگڑتے رہے ہیں جواب جو آیا اب جو بائیڈن کا کہ ان کے ایٹمیاں تیار بھی ان سے چین لو انہیں صرف ریڈ کارپیٹ اور روارڈ پکلا دو کچھ پیسے دے تو بہت ٹھیک ہے یہ خوش ہو جائیں گے اتنے ناہل نکمہ نکھٹو لوگ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ جو بائیڈن اپنی الیکشن کمپین میں کہتا رہا کہ ہم سعودی عرب سے تعلقات نہیں رکھیں گے محمد بن سلمان کے وہاں سپریم کورٹ آرڈر نکال رہی ہے جمال خوش ہوگی کے معاملے پر لیکن جب ان کا لات پڑی عوام کی طرف سے تیل مہنگا ہوا تو یہ محمد بن سلمان کے پاس چلے گئے آپ دیکھیں اس سعودی شہزادے کی اب جو تقریر اس نے کی ہے محمد بن سلمان کا وہ چچزاد بھائی ہے سعودالچلان اس نے کہا ہے کہ مغربی ممالک کی دھمکی دی اس نے بقیدہ انگریزی اور فرنچ میں وہ بھی اس نے کہا ہے قبائلی ریڈر ہے یاد رکھیں وہ اس کا عبدالعزیز جو ان کا بانی ہے اس کا پوت ہے کہتا ہے ہمت ہے بات کر اس نے تو بڑے سخت قسم کے بیان دے دی لیکن اب پاکستان جو ہے امریکہ اور سعودی عرب کی لڑائی میں اوپک کے جو فیصلہ ہے یہ اس میں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگے سعودی عرب کے جس طرح دیکھیں عمران خان نے روس اور امریکہ کی لڑائی میں یہ کیا تھا ہم غیر جانبدان ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں لیکن یہ چو دنیوں کے لڑائی میں مراسی افرپ مفت مارا جائے گا اب جو کور کمانڈر کانفرنس میں کل جو فیصلہ ہوا اسحاد ڈار کو بھیجا گیا پانچ مہینے میں معیشت کو انہوں نے بالکل جھاڑ کر دوالیہ پن کر دی اب ہم قرائے کی بندوقیں سعودی عرب کے لیے بننے کو تیار ہیں حالانکہ ان کا جھگڑا صرف تیل کی پیداوار پہ ہے تاکہ کوئی معاشی بہران پیدا نہ ہو سعودی عرب جو ہے وہ روس کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ تیل مہنگا ہوا نا تو پاکستان کا دوالیہ جلدی نکلے گا انہیں سمجھ نہیں آرہی سعودی عرب یہ روس نے مفقہ تیل تو دینا نہیں وہ تو اینڈ ٹائم پہ بھاگ جاتے ہیں بینہ سوچے سمجھے آپ کو پتہ ہے دول پڑھتے ہیں اب امریکہ کے ساتھ جب ریجیم چینج عمران خان کی کروائی تو کم از کم مالی مشکلات تو ٹھیک کرواتے ہیں پیسے تو لے لیتے ہیں ان سے صحیح ملک تو ٹھیک ہوتا حکومت جاتی ہے چلو عوام کا فائدہ ہوئی تھا لیکن انہوں نے صرف اپنے کیسز ٹھیک کروائے اور باجوہ صاحب نے چونکہ اپنی انا اور زد اس کو تسکین پہنچائی اب یہ یوٹن لے لیا انہوں نے کہ سعودیہ کے ساتھ کچھ اور کچھ تیہ کر لو سعودیہ کے ساتھ کہ دیوالیا نکلے گا تو کچھ دوگیں ہمیں یا ہم مفت میں مراسی مارے جائیں گے بینہ سوچے سمجھیں ان کے لیے اپنا حق مانگنا مشکل ہے یہ صرف مانگ سکتے ہیں بھیکاریوں کی طرح کشکول رنگ برنگے بنا کر مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ ریٹائرمنٹ بیلجیہ میں گزار لیں یہ جو کور کمانڈر کانفرنس میں فیصلے ہو رہے ہیں یہ سلاب پر سرحد پر یہ نہیں ہے سلاب کے بھی انہوں نے کہا جی 32 ارب ڈالر امریکہ سے باقیوں سے منگے جی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا سب کو پتا ہے کہ سلاب کا ایک پیسہ بھی ان لوگوں کے پاس نہیں جانا امریکہ کو بھی پتا ہے یہ اپنا مال بنا رہے ہیں دنیا اسی لئے نہیں دیاری بلکہ امریکہ پہلے سے انویسٹیگیشن کر رہا ہے جو آپ کو امداد دیئے وہ گئی کدھر پہلے وہ چیک کر رہا ہو انہوں نے کدھر لگائے ہیں اس حاکڈار ابھی واپس آیا ہے اس کو سترہ کروڑ پر اس کی تنخواہ واپس کر دی پھر امریکہ بھیج دیا پھر مریم نواز لندن گئی ہیں پھر ان کے دلوں کا وزیراعظم اس تقمال پہنچانا ہے اب عمران خان کی حکومت اس وقت تگر یہ ختم نہ کرتے تو پاکستان میں یہ حال کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کبھی بھی نہ ہوتا انہوں نے اب خیبر پختون خان میں دیکھے گھٹیا گیم ان کی کال ادم تنظیموں کو انہوں نے کیوں چھوڑا ہے منظور پشتین پارٹی کو کیوں چھوڑا ہوئے انہوں نے کہ تحریک انصاف کو توڑنا ہے اب جو حویلیاں ہپٹ آباد ہزارہ میں آپ کو پتا ہے بہت بڑا فساد ہونے والا ہے میں تو پتایا نہیں آپ کو ڈیٹیل سے یہ لوگ باقاعدہ سرپرستی کر رہے تھی اسٹیبلشمنٹ ان کی ان کا سرکاری چینل اس کی کورج کر رہا تھا پی ٹی وی اب بدماشی ہی ہیں کہاں کر رہے ہیں اسلامباد میں جہاں نمل جنورسٹی کے لیے لوگ چندہ کٹھا کر رہے ہیں کہ بچوں کے پڑھنے کے لیے وہاں جو پیسہ کٹھا کرنا ہے تو انہیں لانگ بارچ کے لیے آنے کے لیے انہیں پکڑ کے مارنا جروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ اسی لیے پھر انٹرنیشنل اداروں میں جانا لیکن بدنامی بیزتی ان کی انہی ہے دیکھیں عمران خان نے تو آنا ہی آنا ہے اگلی مارچ پاس کی جو پریڈ ہوگی تیس مارچ کی اس میں عمران خان ہی ہوگا ساتھ چاہے جو عمر جی کھڑا ہو رائے لیفت اس وقت سے ڈریں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازے ہیں اللہ حافظ